ساہس سرکار مدیش بھی دی گئے ہیں ایسی وارداتوں میں بھی شامل صرف لوٹ ہی نہیں بلکہ یوگتیوں اور محلاؤں سے سرے راہ چھیڑ کھانی بھی ان کا شگل بن چکا اس سے پہلے ہوئی پولیس کی کاریوائی کے بعد کافی حد تک بائیکرز گانگ پر لگام لگی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان کی حرکتیں پھر بے لگام بھوتی جا رہی وہیں لگتار مل رہی شکایتوں کو دیکھتے ہو کولیس ادھکاری نے سٹنٹ بائیکنگ پر شکنجا کسنے کی تھانوں کو کاروائی کرنے کے نردیش دیئے دیکھئے اس کا تو اپائی آئی ہے دو چیزے ہیں ایک تو ہم لوگوں کو اپنے آپ ہی سوچنا چاہیے کہ ہم پردیش کی راجدانی میں رہ رہے ہیں جس کی تہذیب کا پوری دنیا میں اتنا ادھارن دیا جاتا ہے یہاں پہ رہ کے ہم یہاں کی سبھیہزہ پہ یا دی کتھارا گھات کریں گے تو کسی بھی طرح سے ہم اپنے سہر کو بزنام کرنے میں ہی یوگدان دے رہے ہیں بجائے اس کی گورو کو بڑھانے میں اس کی گریمہ کو گھتا رہے ہیں تو ویقتی کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کارنامے نہیں کریں اس طرح کے افراد نہیں کریں دوسری پولیس کی طرف سے پولیس چیکنگ کرتی ہے کہیں پہ اس طرح کیوں تو پیچھا کر کے رکھواتے ہیں اترباتے بھی ہیں اور نظہائی ویدھی کے انصار اس کے علاوہ سٹنٹ بائیکنگ کے لیے استعمال ہو رہے اس تھلوں کی سوچی بنانے کے لیے نربیش دیئے گئے اور تو اور سٹنٹ بائیکرٹ کو گرفتار کر بائیک سیز کرنے کا بھی آدیش دیا گیا ہے سٹنٹ بائیکنگ کے لیے بائیک موڈیفائی کرنے والے میکینکوں پر بھی پولیس کارروائی کریں موٹر واہن ادنیم کی انصار واہن میں مانکوں کے بعد بدلاب نہیں کیا جا سکتا ہے باب جودس کے کاریا بائیک مالک اسے موڈیفائی کرا لیتے ہیں بڑے بڑے سائلنسر اور کئی انکرن بھی واہن میں لگائے جا رہے ہیں جس کو لے کر پولیس شہر میں واہن موڈیفائی کرنے والے میکینکوں کی لسٹ بنا رہی ہیں رازخانی لکھناؤں میں سٹنٹ بائیکرز کا مین اڈڈا ریور فرنڈ اور دس نبی چورہہا بنا ہوا ہے وہی بائیکرز دس نبی چورہہا ریور فرنڈ امبیڈ کر چورہہا جنیشور پارک گھنٹہ دھر اور ہائیوے کنارے اکثر سٹنٹ بازی کرتے نظر آتے ہیں آپ کو بتا دے کہ پولیس اس سے پہلے بھی ان جگہوں پر سٹنٹ بازی کرتے ہوئے کئی سٹنٹ بازوں کو پکٹ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ان بائیکرز پر لگام نہیں لگ پا رہے ہیں رازخانی لکھناؤں میں اکثر بائیکرز گینگ کا بول بالا نظر آ رہا ہے بائیکرز گینگ سٹنٹ بازی کرنے کے ساتھ ساتھ آم جنمانس کی جندگی سے بھی کھلوار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنا ہی نہیں یہ بائیکرز گینگ اکثر چین سنچیں اور انے گھٹناوں میں بھی سنلپ پر پائے جاتے ہیں اس کو لے کر پولیس نے بھی ایک خاکہ تیار کر لیا ہے اور ان بائیکرز گینگ پر لگام لگانے کی بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم آپ کو تصویریں بتائیں تو تصویریں کچھ ایسی ہیں کہ اس سے پہلے تھاگرگن میں بھی اکثر دیکھا گیا کہ لگتار بائیکرز گینگ کافی سکریے رہے ہیں اس کے ساتھ جو اسٹن بازی کی بات کی جائے وہ سہید پاد ہو یا پھر دس نبی چورہا یا پھر بیور پرینڈ ان سبھی جگہ بائیکرز گینگ اکثر اسٹن بازی بھی کرتے ہوئے نظر آئے اس معاملے پر لے کر کے پولیس نے کئی بار کاریوائیاں بھی کی لیکن جو اسٹن باز بائیکرز نے ان میں کسی طرح کا لگام نہیں لگ پایا لیکن پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ ان بائیکرز گینگ کے خلاف جو پوری چین تیار کی گئی ہے اس سے ان بائیکرز گینگ پر کافی لگام بھی لگے گا اس کے ساتھ ہی جو چین سنیچیں اور لوٹ کی گھٹنائیں بھی بائیکرز گینگ کے دوارہ بھی جا رہی ہیں ان پر بھی کہیں نہ کہیں لگام لگانے کی بات کی جا رہی ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے بائیکرز گینگ کافی شکری ہیں اور پولیس کی جو موہیم ہے پھر آخر پولیس کی موہیم میں کہاں پر چوک ہوتی ہے جس کو لے کر بائیکرز گینگ پولیس کو چکمہ دے کر بڑی آسانی سے فرار ہو جاتے ہیں فلحال جو پورا خاکہ تیار کیا گیا ہے اس خاکے کو لے کر پولیس کو کتنی سفلتہ ملتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی فلحال ابھیکاری نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جلدی ان بائیکرز گینگ پر لگام بھی لگایا جائے گا ویڈیو جنلیس ویجائے کے ساتھ محمد کلیم پرائیم ٹی وی فلحال ہماری خاص ریپورن بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار